سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آج میں آپ لوگ کسا شیئر کرنے چاہ رہے ہوں کوفتہ کری کی نیسی بھی اس کے لئے میں نے دو عادت پیاز لے لی ہیں اور ان کو میں نے جوب کر لیا ہے باریک مشین میں ہی اور ساتھ پہ ہی میں نے جو کیمہ ہے وہ آلڑی کیمہ ہی تھا مطلب بہت باریک نہیں تھا موٹا موٹا تھا اس لئے میں نے بھی اس کو مشین میں ڈال کی بہت باریک کر لیا ہے تاکہ اس کے جب ہم کوفتے کے بالس بنائیں گے تو وہ اچھے بن جائیں ساتھ میں ہم کیمہ کو بھی پیس لیں گے اچھی طرح سے اب دیکھیں ہمارا کیمہ جو ہے وہ بلکل باریک ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ہرا دھنیا باریک کٹا ہوا اور ہری مرچے تین سے چار عدد میں نے ہری مرچے لے لی تھی اور ان کو باریک چاپ کر لیا تھا اب وہ ہم اس کیمہ میں ایٹ کریں گے اب اس کے بعد ہم اس میں مسائلہ ڈالیں گے اور اس میں میں نے سب سے پہلے لے لیا ہے کٹیوی لال مرچ دو چمچ نمک ہسپس آئی کا آپ لوگ جتنا یوز کرتے ہیں میں نے ہاف چمچ لے لیا تھا لیکن آپ لوگوں کو جتنا آپ لوگ اپنا یوز کرتے ہیں آپ اسی ساب سے ڈالیں ساتھ میں یہ ہے سکھا دھنیا پاؤڈر بوڑا لاحے لال مرچ پاؤڈر اور ساتھ میں یہ ایک چمچ بیسن ہے ٹھیک ہے ایک چمچ بیسن ہے میں آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں جو میں اس میں مسائلہ ڈکی ہیں اس میں میں نے نمک سکھا دھنیا پاؤڈر اور کٹیوی لال مرچ اور ہرے مرچ لال مرچ ہرا دھنیا اور ہرے مرچ ساتھ میں ڈالیں ابھی جو میں نے پیاز ان کو جوب کر لیا تھا اس کا میں نے اچھی طرح سے پانی نچوڑ کے پوری طرح سے پھر میں نے وہ اس میں قیمہ میں ایڈ کیا ہے اس کا پانی کو بالکل اچھے سے نچوڑ لینا ہے اس کے بعد ہم اس کو قیمہ میں ایڈ کریں گے اور ایک چمچ ساتھ میں بیزن کا بھی ایڈ کیا ہے اب ان کو اچھی طرح سے پورے جو ہم مسائلہ میں ایڈ کیا ہم اس کو جتاں سے مکس کر لیں گے جب جتنا قیمہ اچھی طرح سے آپ کا باریک پیسا واہ ہوگا اتنے ہی اچھے آپ کے کوفتے بنیں گے اگر آپ کا قیمہ موٹا موٹا رہ جاتا ہے تو پھر کوفتے ٹوٹ جاتے ہیں جب آپ اس کو فرائی کرتے ہو تو اب یہ خیال ضرور رکھئے گا کہ آپ کا جو قیمہ ہے نا وہ بلکل باریک پیسا واہ ہو اب میرا جو قیمہ تھا جو لے کے آئے تھے وہ بہت باریک نہیں تھا اس لئے میں نے ان کو مشین میں اور باریک کر لیا تھا ٹھیک ہے اب اس طرح سے ہم ان کی چھوٹی چھوٹی بالز بنا کے رکھ دیں گے قیمہ کی اپنے کوفتے کے لیے اور ساتھ میں ہی ایک پین میں اوائل ڈال کے ہم ان کو فرائی کر لیں گے اچھے میں ہمیشہ یہی کرتی ہوں کہ جب مجھے کوئی فرائی کرنا ہوتا ہے کھانے کوفتہ ہو گیا یا فیش وغیرہ ہو گیا تو میں پہلے ان کو فرائی کر لیتی ہوں کیونکہ جو ان کا آئل ہوتا ہے جس میں ہم ان کو فرائی کریں گے وہ آپ کسی اور جیز میں یوز نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی بہت ایک سمیل ہوتی ہے تو آپ کچھ اور فرائی کرو گے تو اس میں بھی آ جاتی ہے تو اسی لئے میں نے فرائی پہلے کر کے بھی اسی آئل میں میں باقی اپنی کریر تیار کر لوں گی کوفتے ہمارے ایک سائٹ سے ہو گئے ہیں ان کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے سیف ان کا کلر چینج ہو جائے کیونکہ یہ کری میں بھی جائیں گے تو پک جائیں گے اس لئے میں نے ان کو بہت زیادہ فرائی نہیں کیا ہے سیف اتنا کیا ہے کہ ان کا کلر چینج ہو جائے کوفتہ فرائی کرنے کے بعد ان کو ہم سائٹ پہ کر کے اپنی کری کا مسالہ تیار کریں گے اس کے لئے میں نے دو عادت میڈیم سائٹ کے پیاس لے لیے ان کو میں اور میں فرائی کر لوں گی اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ پیاس کو پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں پیاس کا پیسٹ بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں پیاس کو براؤن کر کے تب ہی ان کا پیسٹ بناوں گی وہ آپ کی مرضی اگر آپ چاہو تو آپ پیاس کا پیسٹ بنا کے ڈال دیں آپ پیاس براؤن کر کے اس کو سیپرٹ کر کے اس کو آپ پیسٹ لیں دونوں طرح سے آپ کر سکتے ہیں پیاس میری براؤن ہو گئے ہیں میں ان کو نکال کے اب ان کو جو ہے وہ میں پیسٹ بنا لوں گی اور جو باقی کا آئل ہے اس میں میں لہسن اور ادرق ک پیسٹ ڈال کے اس کو بھون لوں گی اب میں نے اس میں دو چمچ لہسن اور ادرق ک پیسٹ ڈال دیا ہے اب میں پیسٹ آنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی تاکہ لحسن ادرک کی جو سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے اچھی طرح سے جب لحسن ادرک بھون جائیں گے اور وہ اپنا تھوڑا سا کلر چینج کرنے لگیں گے تو پھر میں نے جو پیاس کا جو پیسٹ بنا لیا تھا پراؤن کر کے نکال کے اس کا پیسٹ جو ہے وہ میں پھر لحسن ادرک میں ایڈ کر دوں گی اب اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اب میں نے یہ پیسٹ ایڈ کر دیا ہے پیاس کا اب میں اس کو اچھی سے بھون لوں گی اب جب ہمارے پیاس لحسن ادرک میں اچھی طرح سے بھون جائیں گے تب ہم اس میں دوسرا مسائلہ ایڈ کریں گے اس کے لئے میں نے یوگرٹ لے لیا ہے آدھی پیالی اور یوگرٹ میں مسائلے اپنے ڈالیں گے اس میں میں نے دو چمچ لال مرچ پاورڈر ڈالا ہے کٹی بھی میرچے ڈالی ہیں کشمیری میرچ ڈالی ہے سالن کا کلر بہت اچھا آتا ہے کیونکہ وہ بہت ریڈ ہوتی ہے اس میں اتنا سپائس نہیں ہوتا ہے لیکن اس سے کلر بہت اچھا آ جاتا ہے ساتھ میں ہلدی ایڈ کی ہے نمک ڈالا ہے سکر دنیا پاورڈر ہے اور گرم مسائلہ پاورڈر ہے اب یہ سارے مسائلہ ڈالنے کے بعد ہم تہیم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پھر ہم اس کو اپنے پیاس اور لہسن ادرک کی جو ہم نے مسائلہ تیار کیا ہے ہم اس میں اس مسائلہ کو ڈال دیں گے اب ہم دہی کا جو ہم نے اس میں مسائلہ ایڈ کیے تھے اب ہم ان کو پیاس اور لہسن ادرک کے جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے مسائلہ بنایا ہے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اور پھر اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے اب سارا کا بھونائی کا ہے کیونکہ پیاس تو آلرڈی ویسے ہی مکس ہوئے ہوئے ہیں پیسٹ بناوا ہے تو ان کا مسائلہ نہیں ہے صرف مسائلہ اب اچھی طرح سے اس میں بھون جائیں اب دیکھیں بھی آپ کو بہت وائٹیش وائٹیش لگ رہا ہوگا وہ اس لئے ہے کیونکہ اس میں ہم نے یوگرٹ ایڈ کیا ہے اس لئے ہم اس کو پانت سے دس منٹ تک اچھی طرح سے بھونیں گے اس لئے بھوننا ہے کہ جو اس کا کلر ہے وہ چینج ہو جائے اور اس کا آئل بھی اس کے اوپر آ جائے اس لئے ہم اس کو میڈیم فلیم پر رکھیں گے اور اس کو پانت سے دس منٹ کے لئے اچھی طرح سے بھونتے رہیں گے دیکھیں مسائلہ ہمارا کافی حد تک بھون گیا ہے اور اس نے اپنا کلر بھی چینج کر لیا ہے اور آئل بھی اوپر آ گیا ہے اب اس کو ہم دو سے دی منٹ کے لئے مزید بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں اپنے کوفتے ہیں وہ ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں اپنے کوفتے ایڈ کریں گے اچھا کوفتے ایڈ کرنے کے بعد مسائلے کو بہت زیادہ نہیں چلانا ہے کیونکہ اسے کوفتے ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوگا اس لئے ہم اس میں کوفتے ڈال کے اس کو تھوڑے زیر کے لئے مکس کریں گے تاکہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے مسائلہ اور اس کے بعد ہمیں جتنی گریوی رکھنی ہے ہم اتنا اس میں پانے ایڈ کریں گے اور پھر ہم اس کو پکنے دیں گے پانے میں پانے سے دس منٹ کے لئے ٹھیک ہے میں نے اس میں جتنا پانی مجھے چاہیے تھا جتنا پتلی مجھے گریوی رکھنی تھی اتنا میں نے اس میں پانے ایڈ کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو فائف منٹس کے لئے میڈیوم فلیم پہ پکنے کے لئے رکھ دیا ٹھیک ہے اب اس کو چیزہ مکس کر کے میں اس میں پانے ڈال دوں گی بس میں اب اس میں پانے ایڈ کر کے اس کو پانے سے دس منٹ کے لئے جو ہے وہ پکا لوں گی اور کفتے جو ہے وہ بہت اچھے ریڈی ہوئے تھے آپ لوگ بھی اگر میری ریسیپی سے ٹرائے کرتے ہیں تو مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگ اگر میری ریسیپی سے کوئی چیز ٹرائے کرتے ہیں تو آپ کی کیسی بنی اور میری ریسیپی آپ لوگوں کو کیسے لگتی ہے یہ بھی آپ ضرور بتائیے بتائیے گا اور میرے کفتے بہت اچھے بنے تھے الحمدللہ اب یہ دیکھیں اس کی فائنل لک تیار ہے بہت اچھے تیار ہوئے تھے میں نے اس کی بہت زیادہ پتلا نہیں رکھا ہے آپ لوگ چاہئے تو آپ اور بھی اس کو ڈرائے رکھ سکتے ہیں یا اگر آپ پتلا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے بہت اچھے بنے تھے اور آپ لوگ بھی ہمارے گھر میں کچھ ایلیفنٹس نے حملہ کر دیا تھا یہ بہت بہت سارے ہاتھی ہمارے گھر آ گئے تھے اور انہوں نے ہلا بول دیا تھا ہم نے بچوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمپیٹشن کروایا تھا ان کو بیزی کرنے کے لیے خیر بہت مزا آیا بہت فن کیا اور آپ لوگ بھی میری ویڈیو کو دیکھیں اور انجوائی کریں بچوں کے ساتھ ان کی مستیوں میں اور پاکہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسے لگ رہی ہے آپ ضرور بتائے کریں چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی اللہ حافظ ہمارے بچوں bedeutet موسیقا موسیقی